مولا یا صلی و سلیم دائماً آبداً على حبیبك خیر الخلق کل ہمین هو الحبیب اللذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحمین یا ربی بالمصطفی بلغ مقاصدنا وغفع لنا ماما دویا واصع القوامین میٹو ون نیوز کی سپیشل ٹرانسپیشن نور سہر اور نور سہر میں میں وہاں ہوں آپ کا مذبان شہداز سیدی میرے ساتھ آپ دیکھتے ہیں بزمیں عقیدت جس میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں معروف شخصیات جن کی آپ باتوں کو سنتے ہیں اور ان کو فالو کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں ناتخان جن سے آپ ناشریف سنتے ہیں اور وہ فیمس ناتخان ہوتے ہیں جن کو آپ سننا چاہتے ہیں اور بہت خوبصورت انداز میں وہ حضور کی بارگاہ میں گلائے عقیدت پیش کرتے ہیں اپنے مہمانوں کا تعرف کرواتا ہوں آپ سے آج ہمارے ساتھ محترمہ طائرہ محمود صاحبہ تشریف لائیں ہیں جو کہ ایکسپرٹ ہیں کوکنگ کی ماشاءاللہ میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں بزمیں عقیدت میں کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں ماشاءاللہ آپ کا تعرف ہے ماشاءاللہ آپ کے ایک چینل ہے جس پہ آپ سکھاتے ہیں لوگوں کو کوکنگ بنانا اور آپ کا شاید ریسٹورنٹ بھی ہے دوبئی کے اندر ماشاءاللہ ہم دعا کریں گے اللہ پاک آپ کو اور برکتیں عطا فرمائیں اور آپ ہماری ٹرانسویشن میں تشریف لائیں میں آپ کو خوش آمدیتا ہوں آپ کب ہو شکریہ مجھے بلانے کا اور سب تو رمضان شکری مبارک ہو اور ہمارے ساتھ ہیں جانزیب سبزواری صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جانزیب سبزواری صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ان کی ویلفیر ہے الجنوس القاسم ویلفیر ٹیسٹ کی روحے رہوائیں ہم دعا کریں گے اللہ پاک ان کی جو مشن ہے اللہ پاک ان میں ان کو کامیابیات فرمائیں ہمارے ساتھ آج فیمیل ناتوں ہیں بہت اچھا پڑتی ہیں اللہ پاک نے ان کو بہت عزتوں سے نوازا ہے آج ہماری بزم میں تشریف لائیں ہیں سیدہ عریبہ فاطمہ اسلام علیکم کیسے ہی آپ ٹھیک ہیں میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں بزم عقیدت میں اور ہمارے ساتھ ہیں انم ابرار اسلام علیکم کیسے ہی آپ ٹھیک ہیں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں ہماری بزم کی عقیدت میں ہماری بزم کا آگاز حمد باری طالعہ سے ہوتا ہے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ حمد باری طالعہ کے ہماری بزم میں پاک کی بزار میں تھا زبان خانشتی میں ہوتے جاؤں میں تھا خوشاں دن حر میں پا دری کرر پیسنا دی رہا تھا آشکوں سے دری کرر پیسنا دی رہا تھا آشکوں سے جمل تزم پکھری تھی میں دا میتا جمل جمل تزم پکھری تھی میں تزم 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 جمل تزم 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 کی انتہاں مِتھاں خدا سے زبزارش کی انتہاں مِتھاں مِتھاں ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہم نے بارد تعالی آپ میں پیش کی دعا گوں اللہ پاک آپ کو اسی طرح حمد و صلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اچھا ہمارے ساتھ محترمہ تاہرہ محمود صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہمیں تو دبائی میں اسی ریسٹورنٹ ہے پاکستان میں بھی یہاں کوئی ریسٹورنٹ ہے؟ یہاں میں کوکنگ چینل میں نے کھولا ہوا ہے تاہرہ کوکنگ کے نام سے تاہرہ محمود کے نام سے اور ماشاءاللہ کافی لوگوں نے سبسکرائب کیا اور ماشاءاللہ ہمارے کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ جتنے ہمارے کوشش ہوتی ہے کہ اچھا ہی کوئی سکھا دیں کیونکہ ہر لیڈیز کا کام ہے پکانا باقی ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے اچھا ماشاءاللہ پرام دیکھتی ہے ہمارا بلکل بہت شوق سے ماشاءاللہ میں نے ان کا پروگرام دیکھا بہت اچھا چل رہا ہے اور ریکارڈنگ بھی ہے میرے پاس اور اسی خوالے سے میں نے ان کو پھر کہا کہ مجھے بھی بلایا جائے تو کس طرح کنٹرول کرتے ہیں مجھے بیسے آتے نہیں کوکنگ کے حالے سے سوال کرنے ٹھیک ہے اگر نمک زیادہ ہو جاتا آپ کے سالان میں تو ہم اس کے لیے دو تین آٹے کی پیڑے لیں گے وہ اس میں اٹ کر دیں گے تو اس میں آپ کا بیننس ہو جائے گا نمک اچھا سیٹ ہو جائے گا اللہمہ سب سن رہے ہیں آپ جی ایسے ہے یا ایسا ہی ہوگا جب ایکسپرٹ بتا رہا ہے اچھا ہوتا ہے ٹرائے کیا اچھا ایسا ہی ہے یعنی اگر نمک تیز ہو جائے جی جی تو آٹے کی وہ ڈال دیں تو آپ آٹے کو جیسے گندہ ہوتا ہے چھوٹے پیڑے بناتے ہیں تو وہ آپ اٹ کر دیں تو آپ کا نمک بیننس ہو جائے گا اب آپ کو کوشش کریں کہ ڈل ہی نا اتنا اگر ڈل جاتے ہیں ہم اس کو بیننس کر دیں گے اچھا اور اگر مرچی اگر زیادہ ہو جائے اچھا آج میری آواز کافی متاثر ہے اس ویسے تو مجھے بتایا اگر مرچی اگر زیادہ ہو جائے آج اگر مرچی زیادہ ہو جائے اگر زیادہ ہو جائے تو ہم اس میں دو سے تین ٹیبل سپون دہی اٹ کر دیں گے اس سے آپ کی مرچی سالن میں بیننس ہو جائے گی اچھا دہی سے تو یہ اہچان ہے کہ آپ زیادہ مرچی یوز ہی نہ کریں اگر یوز ہو جائے تو اس کو بیننس کر دہی سے ہو جائے گا انشاءاللہ اچھا مجھے بتایا دوبائی میں کہاں پر آپ کا رسٹ ہمارا پاکستانی فوڈ ہیں پاکستانی فوڈز ہوتا ہے اس میں کیا ہے سپیشلسٹ کیا آپ کا ہماری سپیشلسٹ یہ ہے جس طرح ہمارے مرنوں میں کافی ڈیشیز ہیں جی بریانی اسمال کرتے ہیں ہمارے ماشاءاللہ یہ انڈین ہیں ہماری بریانی کو بہت لائی کرتے ہیں اور سپیک ڈیز ہیں اور زیادہ تر وہ پاپر فرائی کرتے ہیں کھاتے ہیں اس کو چاولوں کے ساتھ جو ہمارے گھر میں بھی ہوتی ہے نورمال ہوتل ہیں ماشاءاللہ اچھا ہے ابو ہل پہ آپ جیسے آپ انٹری لیں تو سامنے ہی ہیں ابھی تو اچھلی کووڈ نائنٹین نے تو جانا ہی نہیں ہو رہا بلکل اس کی وجہ سے کووڈ نائنٹی کی وجہ سے انہم میں بھی اکثر پاکستان سے باہر ہی ہوتا تھا انشاءاللہ ضرور آئیے گا ہمارے جو جو ہمارے دیکھنے سننے والے ہیں ہمارے ریسٹورنٹ پہ ضرور آئیے اب تو لازمی آنگا انشاءاللہ جی بلکل ابھی عیدی جمع کر رہے ہیں 20 رمضان المبارک کے بعد جو ہے وہ عیدی کی تقسیم کا سلسلہ ہمارا ہر سال دس سال سے بزیستہ ہوئے جائے اللہم اجازے وہ سزواری صاحب ہیں یہ بہت اچھا ویل فیڈ ٹرسٹ چلا رہے ہیں پاکستان میں ان کا مشین ہے میرا پڑوسی بھوکا نہ سوئے ماشاءاللہ کو کامیاب کر رہے ہیں آمین آمین جی اللہم اجازے ہیں اور اس پر جو ہے جو بچے ہیں مطلب ان کو کپڑے ہو گئے جھوتے ہو گئے جو بھی مطلب ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں انشاءاللہ وہ ضرور ہم دیں گے اور دوسرا سب سے اب ہم یونک ایک چیز لے کر یہ آ رہے ہیں کہ جو بچے میٹرک کر چکے ہیں یا لائن کلاس کو پار کر چکے ہیں انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ان بچوں میں لیپ ٹوپ جو ہے اس سال ہم تقسیم کریں اچھا ماشاءاللہ انشاءاللہ اس کو ہم تقسیم کریں گے اور اللہ نے چاہا تو عید کے فوراں بعد ہمارا ارادہ جو ہے وہ اور لے جھوم کی طرف بھی ہے اچھا ماشاءاللہ وہ ہماری جگہ ہے اس پہ ہم بنا رہے ہیں الحمدللہ اور انشاءاللہ بس میری یہی جو ہے مخیر حضرات سے اور اپنے پاکستانی دوستوں سے کراچی کے دوستوں سے دیکھنے والوں سے میری یہی اپیل ہے کہ آئیں ہمارا ساتھ دیں انشاءاللہ کیونکہ کوئی بھی شخص کام کرنے کے لیے اٹھتا ہے تو اس کو ساتھ کی ضرورت پڑتی ہے ہم بھی گزشتہ کئی سالوں سے کام کر رہے ہیں اور کام کر کے دکھایا ہے آج بہت یعنی عرصے کے بعد ہم جو ہے ہم نے یہ پلیٹ فارم یوز کیا کہ ہم میڈیا پہ آ کے بات کر رہے ہیں ورنہ سوشل میڈیا کے حوالے سے اور ویسے لوگ ہمیں جانتے ہیں الحمدللہ ہمیں کام کیا ہے تو بس یہی میں سب سے دعا بھی کروں گا اور اپیل بھی کروں گا اچھا علامہ صاحب مجھے بتائیں ہر خاص و عام کو دیتے ہیں آپ کے پاس چنے میں لوگ ہوتے ہیں چنے میں بچے ہوتے ہیں صرف ان کو دیتے ہیں آپ اصل میں کس طرح ریجسٹریشن کس طرح ہوتی ہے بچوں کے آپ کے پاس دیکھیں ہر خاص و عام سے مراد کیا ہے پہلے تو وہ پوچھیں میں نے آپ کو کر فون کیا علامہ صاحب دس بچے گریب ہیں جی ان کو ایجی دینی ہے تو ان کو اب ایجی دیں گے بلکل دیں گے اچھا یہ ہماری ایک ٹیم ہے جو ویریفائی کرتی ہے اچھا ویریفائی کرتی ہے نا جی جی کہ مستحق بھی ہیں کہ نہیں ہیں یا ایسا تو نہیں ہے کہ یہاں سے بھی لے رہے ہیں اور پھر دوبارہ آکے مطلب ہوتا ہے نا ایسے لوگ ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ راشن بیج بھی ہاں ہاں ان کے جو پیشہ ہوتا ہے سب چیزیں دیکھ کر اس پر کام ہوتا ہے الحمدلللہ ویسے تو کراچی میں اور خاص فور پر رمضان میں اندرونی سن سے بھی کافی لوگ آتے ہیں منجاب سے بھی کافی لوگ آتے ہیں صرف یہی کام ہوتا ہے آصر میں کہیں سے بھی آئے ہم نے دینا مستحق کو یہ اور مطلب جو اس چیز کا مستحق ہوگا ہم نے دینا اس کو بھلے وہ پورے پاکستان سے آئے یہ تو ہمارا بھائی تو بھیریفائی کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے زیادہ زیادہ ہمیں اگر ویسے اگر ہم جلدی بھی کریں تو دیڑ سے دو گھنٹے اور ویسے ہاں ایک دن زیادہ سے زیادہ ایک دن لگتا ہے مطلب اس میں کوئی ہمیں دس دن ایک ہفتہ نہیں چاہیے کیونکہ کراچی ہے اگر موٹسیکل پہ بھی ہم کسی کو بھیجتے ہیں اور ویسے بھی ہر علاقے میں ہمارے لوگ موجود ہیں جو ہم سے رابطے ہیں جن کے پاس راشن بھی تقسیم ہم نے پچھلے سال بھی کی اب بھی کر رہے ہیں تو سب لوگ ہیں اگر کسی بھی علاقے کو کوئی بتاتا ہے تو پس فون پہ کام ہو جاتا ہے اور کوئی اتنی خاص نہیں ہوتی ہے ویریفیکیشن کہ جس سے مطلب کسی کی عزت نفس جو ہے وہ مجروع اللہ نہ کرے سیاسی مقرم لیتے ہیں جب آپ دیتے ہیں نہیں آج تک تو نہیں لی آج تک تو نہیں لی اور آئندہ بھی کبھی ارادہ نہیں ہے اور الحمدللہ ہمارا اس سال کا ارادہ یہ ہے کہ ہم نے شناختی گھڑی کوپی بھی نہیں لینی ہے اچھا ہم نے ایسہ ہی دے دینا ہے اور ہماری خاصیت زیادہ تر یہ ہوتی ہے جو ہم راشا تقسیم کرتے ہیں زیادہ تر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ہیں صاف پیسو سے دیتے ہیں زکاة اس میں کم ہوتی ہے زیڑک اکاؤنٹ نہیں ہوتا کم ہوتی ہے کیونکہ اس میں ہمارے بہن سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو مطلب زکاة نہیں لے پاتے ہیں تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ صاف پیسے سے ہم اس کو تقسیم کریں یہ بڑی بات ہے جی کوشش ہماری یہ ہوتی ہے لیکن اگر زکاة آتی ہے تو پھر ہم اس کو بتا کر دیتے ہیں کہ یہ زکاة ہے اور یہ زکاة نہیں ہے اللہم صاحب اور بھی مزید آپ سے باتیں ہوں گی آج ہمارے ساتھ ہیں سجدہ عریبہ فاطمہ صاحبہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیجئے پیڑاڑا ہوں گا پیش کیجئے پیش کیجئے پیش کیجئے پیش کیجئے سورت نات پیش کی دیرے نبی پہ پڑا رہوں گا پڑے ہی رینے سے کام ہوگا الحاج ظلفقار علی حسینی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا پڑا ہوا کلام سیدہ عریبہ فاطمہ نے پیش کیا اللہ پاک ظلفقار علیہ کے درجات کو برند فرمائے اللہ پاک ان کے قبر پہ کرو رحمت ناظر فرمائے آمین 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 یا رب العالمین مجھے بتائیں کب سے نات پڑھ رہی آپ مبائک اٹھائیں آپ کافی عرصے سے جب میں تھاڑین یئرز کی تھی اچھا تو ابھی کتنے یئرز کی آپ ابھی ٹوئنٹی ون ٹوئنٹی ون ٹوئنٹی یئرز تو کتنے سال ہو گئے ماشاءاللہ سات سال ہو گئے سات سال سے اب ناشری پڑھ رہی ہیں ماشاءاللہ تو کراچی میں ہی پڑھتی ہیں کراچی سے باہر بھی جاتی ہیں صرف کراچی میں اچھا ٹیلی ویزن پہ فرس ٹائم پڑھنے کے ایکسپریئنسے پڑھتی رہی ہیں میں یہ فرس ٹائم نہیں میں فلو وغیرہ میں جاتی ہیں پڑھتی ہیں ماشاءاللہ کوئی کلام آپ کا اوفیشل جو یوٹیوب پہ ہو جی کافی سا رہے ہیں کافی سا رہے ہیں ماشاءاللہ انم ابرار صاحبہ آپ کے والد صاحب ہی ناتھ ہوتے ہیں جی الحمدلہ اچھا ماشاءاللہ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ لکھتے بھی تھے وہ نہیں لکھتے نہیں تھے صرف پڑھتے تھے کوئی مشہور کلام ان کا جبی میری حسنگ در تبارہ جبی جبی میری حسنگ در تبارہ رسول اللہ بہتے تھے کیا بات ماشاءاللہ اور مفلسی زندگی بہتے تھے اچھا تو گھر سے آپ بھی بڑھنی ہے یا کوئی بھائی بھی ہے بہن بھی ہے بھائیوں کی اب مسروفیات اتنی ہیں بات ایز میڈیا اس پروفیشل لیویل پر اچھا اچھا یعنی گھر سے آپ بھی بڑھنی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو چینلز پڑھتے ہیں اب یا الحمدللہ ایئر وائکیو ٹی وی کی وینر بھی ہوں الحمدللہ ٹو تاوزن اتنی میں نے بین کیا تھا ماشاءاللہ اور چھے سال کے عمر سے اس فریو میں ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو یو ٹیوپ پہ کون صاحب کا کلام ہے میری دو تین کلام ہے یفشاہ انبیاء کرم فرمائے اچھا اور ان کا منگتا ہوں ان کا منگتا ہوں کوئی شیر سنائیں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہم نے دیتے ان کا منگتا ان کا منگتا نہیں ہم نے دیتے یہ حوالے یہ حوالے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے میں ان کا منگتا میرے ہر ریب کی کرتے ہے وہ پردہ پوشی میرے ہر ریب کی کرتے ہے وہ پردہ پوشی میرے جنمہ ہوں کا تماشا نہیں ہونے دیتے میں ان کا منگتا اور بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہکتے پاکی بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہکتے پاکی میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے میں ان کا منگتا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ناتھ آپ نے بیش کی علامہ صاحب ناتھ خانوں کے لئے بھی کوئی پیکیج بھگی نکالے جی عشق رسول کی تو ان کے لئے کچھ کریں آپ جو ہمارے ناتھ خانوں میں الحمدللہ بہت سارے ہیں اللہ پاکنے بڑا نوازہ ہے یعنی جو نئے ناتھ خانوں ہیں پڑھنے والے ہیں جو اپنے آپ جو اپنے آپ کے کلام ریکارڈ نہیں کروا سکتے ٹی وی پہ نہیں آ سکتے ان کے لئے کچھ کریں شاءاللہ بلکل ہم حاضر ہیں اور بلکل ہر طریقے سے ہم ان کے لئے حاضر ہیں اور اس وجہ سے عاضر ہیں کہ ان کے صدقے ہمیں سب کچھ ملے گا بے شک اور ہم بھی عاضر ہیں ان کے لئے نا کیونکہ ان کا جو کام ہے وہ میرے سرکار کی تعریف بیان کرتے ہیں بے شک بے شک اور میرے سرکار نے ان کو چنا ہوا ہے ان کے لب سے اگر ہمارے لئے دعایں نکل جائیں گی الحمدللہ تو ہمارا بیڑا پار ہوگا کتنا بڑا مرتبہ ہے ناتھ خانوں کا حضور نے حضرت احسان کو ممبر بٹھا ہے ممبر بٹھا کے حضور ان کی ناشریف سنتے تھے کیا بات ہے میرے سرکار ان کو اپنی تعریف بیان کرنے کا موقع دے رہے ہیں اس سے بڑا ان کا مقام کیا ہوگا بڑا مقام بہت بڑا مقام ہے ہم تو ان کی کسی قابل نہیں ہے دیکھیں ناتھ خان بھی چنے ہوئے لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے چنے ہوئے ہیں کیا کہتی ہیں میڈم سیبا منتخب لوگ ہیں آپ بھی ناشریف پڑتی ہیں میں نے دیکھا آپ کے چینل پر آج میں سرچ کر رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا جب آپ کوکنگ جب بنا رہے تھے ناشریف پڑتی تھی یہ ماشاءاللہ جی جی بالکل ایسا ہی ہے اچھا اور زیادہ تر ماشاءاللہ یہ جلوکار علی صاحب کی ہیں ایک ناتھ ابھی بھی صبح بھی میں یہی گنگنا رہی تھے میں نگذر پڑھ لوں گی انشاءاللہ پروگرام میں جا کے اگر آپ جاندہ دیں تو بالکل میں بڑھے ہمارے خوش نصیبی ہوگی بڑھے ہم مائک دیجئے اچھا مائک نہیں آئے گا آپ نے اینڈ فرم پڑھے زمین میں لی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا زمین میں لی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا جو نام مصطفی چو میں نہیں دکھتی کبھی آنکھیں اللہ حبتہ جو نام مصطفی چو میں نہیں دکھتی کبھی آنکھیں پہن لے پیار جون کا بدن میلا نہیں ہوتا زمین میں لی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ناشری پڑتی ہیں ماشاءاللہ تو کوکنگ بھی ماشاءاللہ اتنا اچھا بناتی ہیں بلکل بہت اچھا میرا چینل دیکھئے کوکنگ میں تاہرہ محمود کے نام سے ہے اور میں کافی اس میں محنت کر رہی ہوں انشاءاللہ تلہ بھی تھوڑا سا بیزی تھی انشاءاللہ ضرور دوبارہ سے اس کو روپیٹ یہی ہے کہ آپ دہی یوز کر رہے ہیں دہی اور لسکر بہر جگہ دہی کو کوئی برینڈ دو نہیں آپ کا دہی کھا دہی کھا لیں اور ہلکی پھلکی گزا کھائیں تاکہ دن بھر اچھا گزر جائے ورنہ رات ایک دو روزے گزرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جائے لیکن روٹین چینل ہو جاتی ہے نا جی بلکل ہم ویسے اور ایسی برکت ہے کہ ہم اگر کچھ ایسی چیز کھا بھی لیتے ہیں روز جیسے پکوڑے بنتے ہیں ہماری ماشاءاللہ دسترفان ایسی سچتے اور دیکھیں کچھ بھی نہیں ہوتا ورنہ عام دیروں میں دو دن پورا کھا پکوڑے کھا ہاں جی مسئلہ خراب ہو جائے تو پھر وہی بات ہے اچھے ماشاءاللہ اچھا ہے اچھا ماشاءاللہ آپ سے گفتگو ماشاءاللہ بہت مزا ہے ہمیں گفتگو کرنے تو میں سیدہ عریبہ صاحبہ سے کہوں گا کنار شریف کے کچھ اشار بیش کریں سیدی یا حبیبی مال سیدی یا حبیبی مال کیجی کیجی مسیح سیدی یا حبیبی مال آئی اور دل کے روز سے روز تک تی ہو حاضری کے لیے تڑپ تی ہو مال دل کے روز سے روز تک تی ہو حاضری کے لیے تڑپ تی ہو آقا ہو کبھی تو ہو میری بسنسوائی سیدی یا حبیبی مال آئی آئی اور غم کا مارا ہو یا رسول اللہ بساہ راہ ہو یا حبیب اللہ اللہ غم کا مارا ہو یا رسول اللہ بساہ راہ ہو یا حبیب اللہ مل علمتت یا کریم یا قائی سیدی یا حبیبی مال راہی ماشاءاللہ ماشاللہ ماشاءاللہ عدی برائے پوری صاحب کا کلام پھیش کیا آپ ماشاءاللہ اللہ مہ صاحب کوئی میسیج دیں گے آپ ہمارے سننے آنو کو بلکل میں میسیج دوں گا اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے کوئی اس وقت جو سب سے بڑا منصوبہ ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ سہری اور افطاری کے لیے پریشان ہو رہے ہیں جن کی دسترخان نہیں سچ پا رہے یا ان کو خجور تک میسر نہیں آ پا رہی ہے تو آپ ہمارا ساتھ دیں تاکہ ان کے دسترخان پر کم از کم سہری اور افطار کا احتمام کر دیا جائے وہ کھانا کھا سکیں افطار کر سکیں سہری کر سکیں بہت ساری حدیثیں ہیں بہت ساری چیزیں ہیں روایتوں میں یہ بھی ہے میں مفہوم بتا رہا ہوں کہ جو بندہ کسی کو سہری کراتا ہے تو سہری میں برکت اللہ تعالی نے بہت دیئے میرا آقا نے فرمایا کہ سہری میں برکت ہے لیکن جو کسی کو سہری کراتا ہے تو اس کے روزے کا ثواب اس کو ملتا ہے اور دوسری بات ان تمام چیزوں سے اور اس پر فتن دور میں یہ کام کروانے پر تو اس کو کیا عجر ملے گا یہ تو اللہ جانتا ہے لیکن میں یہ چاہوں گا کہ ہم اپنے حصے کا دیا جلائیں ہم بھی اپنے حصے کا کام کرنے نکلیں ہمارے کوئی اتنے بڑے بڑے منصوبے ہیں اتنے بڑا کام نہیں ہے بچھوٹا سا اپنے حصے کا کام کرنے نکلیں کہ افطار سے اور جہاں تک ہم راشن پہنچا سکتے ہیں پہنچا سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو کامیابی آتا فرمائے گا اچھے تارہ ممو صاحبہ کوئی میسیج دیں گے آپ میرا میسیج یہی ہے اللہ پاک ہمیں خوش قسمت ہوتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دوبارہ یہ رمضان شریف ہمیں دیکھنا نصیب ہوتا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے چاہیے اور ایسے لوگوں کی مدد کرنے چاہیے جن میں حوالے سے عبادت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ کوشش ہوگی چلیں میں آپ کو بہت شکریہ دعا کرتا ہوں آپ کا کہ آپ آئے ہیں ہماری بزم عقیدت میں علماء صاحب آپ کا بھی اور سیدہ صاحب آپ کا بھی اور نمبرار صاحب آپ کا بھی میرے تمام دیکھنے والوں کو دیکھنے والوں سے اجازت چاہوں گا کہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اِنَّنِی فِي بَحْرِ هَمْ مِنْ مُغْرَقٌ خُزْ يَدِي سَحِلْ لَنَا اِشْقَالَنا کل تک کے لئے اپنے مذبان شہداد سیدی کو اجازت دیں انشاءاللہ کل اسی وقت اور اسی چینل پر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ